بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ طالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم تقابلِ عدیان و مذاہب کا سبق نمبر پچاسی آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے مسیحی عقائد آج کے اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ مسیحیت یا عیسائیت کے بڑے عقائد کیا ہیں مشہور عقائد اسپیشلی کفارہ اور تثلیث کا یہ عقیدہ جو ہے اس کو تفسیر سے پڑھیں گے پھر اس تثلیث کے ذمہ کی تثلیث کی تشریح میں تین چیزیں آتی ہیں وہ تین کیا وہ بھی عقیدے کا ہی ساہلی اسی تثلیث کی تشریح ہیں یہ تمام چیزیں تفسیر سے پڑھیں گے تفارہ عقیدِ کفارہ موجودہ عیسائیت کی عمارت کا بنیادی پتھر ہے کفارہ کے لفظی معنی ڈھاکنے اور چھپانے کے ہیں اسطلاع میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یسوع مسیح نے سلیب پر جان دے کر تمام بنی آدم کے گناہوں کو چھپا دیا ہے اور ان کے لئے نجات کا موجب بن گیا ہے یہ عقیدہ موجودہ عیسائیت کی جان ہے عدیانِ عالم میں مسیحیت اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کے پیروکار انسان کی نجات کے لئے باطل اور غیر فطری نظریہ پر ایمان لگتے ہیں یہ عقیدہ پولوس کی اس تعلیم کا شاخصانہ ہے جس کی روح سے مسیحیت کے پیروکار یسوع کو خدا کا بیٹا ٹھیرا کر ان کی مسلوبیت کو گناہ کا کفارہ قرار دیتے ہیں یہ عقیدِ کفارہ جو ہے عیسائیت کی بنیاد عیسائیت کے اندر بنیاد کا درجہ رکھتی ہے کفارہ کے لفظی معنی ڈھاکنے اور چھپانے کے اسطلاع میں کفارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر اپنی جان دے کر کے تمام بنی آدم کی طرف سے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے یعنی تمام بنی آدم کو گناہوں سے چھپا لیا اور ان کے لئے یعنی بنی آدم کے لئے نجات کا موجب بن گئے نجات کا سبب بن گئے کفارہ کے لوگ بھی معنی جیسا کہ پڑھا کہ دھاکنے اور چھپانے کے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان سولی پر دے کر کے تمام لوگوں کو جو انسان یعنی انسان فطری فطرتن گنہگار ہوتا ہے تو یہ جو انسان کا گناہ ہے اس سے انسان کو چھپا لیا تمام انسان کے طرف سے ایک جان عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے کر کے تمام انسانوں کو اپنی جان نہیں دینی پڑی اس طرح سے گناہوں کا کفارہ دے دیا عیسیت اس عقیدے کی بنیاد پر سب سے منفرد مانی جاتی ہے کہ یہ باطل اور غیر فطری نظریہ پر ایمان نکنے کی ایک انسان کی جان کی قیمت تمام بنی انسان کے گناہ کی اور پھر اس کی جو بنیاد ہے کہ تمام انسان فطرتن گناہ دراصل اسی پر اعتراض ہوتا ہے یہ یہ غیر فطری چیز ہے کہ تمام انسان کیسے فطرتن گناہ ہو گنہگار ہو سکتا ہے پھر اس بنیاد پر جو عمارت کھڑی کے گئی کہ گنہ گنہگار ہوتا ہے اس لئے کفارہ دینا ضروری تھا وہ کفارہ ہے عیسی علیہ السلام نے اپنی جان سوری پر دے کر کے ادا کیا یہ عقیدہ چکی دراصل پولوس کی طرف سے آیا اس عقیدے کا گڑھنے والا پولوس ہے پولوس نے کہا کہ عیسی علیہ السلام پہلے تو عیسی علیہ السلام کو بیٹا ثابت کیا خدا کا پھر اس کے بعد یہ کی اس نے اپنی گناہ مسلوبیت سے گناہ کا کفارہ ادا کیا عقیدہ کفارہ کا آغاز دراصل سینٹ پال کے زمانے سے شروع ہوا سینٹ پال جس نے ایک نئے دین کی بنیاد ڈالی جو کہ عقائد اصول اور احکام میں اس دین سے بلکل مختلف تھا جو حضرت مسیح نے پیش کیا تھا جب اس نے نیا دین بنانا شروع کیا اس وقت بھی اس کے پیروکاروں نے ان بدعات کی مخالفت کی مگر چوتھی صدی کے آغاز تین سو پچیس عیسوی میں نیکیا کی کونسل نے پولوس کے عقائد کو قطعی طور پر مسیحیت کا حتمی مذہب قرار دے دیا قرآن کریم اور اناجیل اربا سے مسلوبیت مسیح ان کے دفن کیے جانے اور مر کر جی اٹھنے کا افسانہ محض خواب و سراب اور رویا پر استوار کیا جانا آیا ہے خود انجیل برنباس کے مطابق عقید کفارہ سینٹ پال کا ایجاد کردہ ہے اس میں عقید کفارہ کی تاریخ بیان کی گئی عقید کفارہ جو ہے یہ سینٹ پال کا ایجاد کردہ ہے جب سینٹ پال نے ایک نیا دین پیش کیا وہ دین جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات بلکل مختلف تھا اس دین میں اس نے کفارہ کا عقیدہ پیش کیا اور جب اس نے یہ اس طرح کی بدہات پیش کردے شروع کی تو اس کے پیروکاروں نے ہی شروع مخالپت کی لیکن تین سو پچیس عیسیٰ میں جب نیقیہ کی کونسل ہوئی اس کونسل میں پولس کے عقائد کو ہی عیسائی مذہب تسلیم کر لیا گیا اور اس کے عقائد کو حتمی عیسائی مذہب احمد دیداد صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم اور اناجیل عربہ سے حیدیسہ علیہ السلام کی مسلوبیت اور ان کے دفن کے جانے اور تدفین کے بعد پھر مر کر جی اٹھنے کا افسانہ یہ سب کا سب جو ہے محض خواب و سراب اور خواب پر اس طوار ہے یعنی اس کی بنیاد صرف خواب ہے حقیقت کچھ نہیں ہے اسی طرح سے خود انجیل برنباس کے مطابق بھی یہ کفارے کا عقیدہ سینڈ پال کا ایجاد کردہ ہے یہ حیدیسہ علیہ السلام کی کسی اور تعلیم نے یہ بات نہیں پیشتی گئی عقید تسلیس عقید تسلیس اس کو انگلیزی میں ٹرینیٹی بھی کہتے ہیں یہ عیسائیت کا سب سے مشہورہ عیسائی مذہب میں خدا درجزیل تین اقانیم یعنی اجزہ سے مرکب ہے نمبر ایک باپ نمبر دو بیٹا نمبر تین روح القدس یہ اس کی مشہور تشریح ہے جس میں روح القدس کو دوسری تشریح کے مطابق روح القدس کے جگہ پہ حید مریم آلیہ السلام کو بھی رکھا آتا ہے یعنی روح القدس کو ہٹا کر کے حید مریم کو رکھا آتا ہے یعنی باپ بیٹا اور مریم اس عقیدے کے مطابق اس عقیدے کی تشریح میں عیسائی علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں باپ بیٹا اور روح القدس کے مجموعے کا نام خدا ہے اور عام عیسائیوں کا یہی مقبول عقیدہ ہے جبکہ بعض عیسائی علماء باپ بیٹا اور کماری مریم کو تین اقنم قرار دیتے ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے ان اقانی میں سلاسہ کی تفصیل یہ ہے باپ باپ سے مراد ذاتِ الہی ہے جو ابن اور روح القدس سے مجرد و مبرہ الہدہ صورت میں ہو یہی ابن کے وجود کا منبع ہے یہ ایک خدای استرحہ ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باپ بیٹے کی اصل ہے جس طرح ذات صفت کے لئے اصل ہوتی ہے ورنہ جب باپ موجود ہے اس وقت سے بیٹا موجود ہے اور ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی اولیت حاصل نہیں اس میں لفظ باپ یا اللہ تبارک و تعالی کے لئے باپ کا عقیدہ کرنا اس کی تشریح ہے کہ باپ سے مراد کیا باپ سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اور یہ ابن اور روح القدس سے الگ ہے یعنی اس میں شامل نہیں ایک علاہدہ صورت ہے یہی سے یہ دونوں نکلیں ابن اور روح القدس باپ کا لفظ یا اب کا لفظ بولنا خدا کے لئے یہ بتلانے کے لئے ہے کہ باپ جو ہے یہ بیٹے کی اصل ہے جیسے ذات جو ہے صفت کے لئے اصل ہوتی ہے اسی طریقے سے باپ کو جو درجہ حاصل ہے وہ ذات کا درجہ حاصل ہے اور اس کے علاوہ بیٹے اور روح القدس ان کو صفت کا درجہ حاصل ہے لیکن عیسائیت کے مطابق یہ ہے کہ یہاں باپ اور بیٹے ایک ساتھ موجود ہیں اور کوئی آگے پیچھے نہیں کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی اولیت حاصل نہیں باپ اور بیٹے میں یا روح القدس تینوں میں کسی کو کسی پر اولیت حاصل نہیں ایک ساتھ موجود ہیں لیکن اصل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے اور باقی سب صفت ہیں ابن عربی میں اس کو ابن کا لفظ استعمال کرتے ہیں ابن سے مراد عیسائیوں کی نزدیک خدا کی صفت کلام لاکس کا کلمہ خدا کی صفت کلام کے لئے اس طرح بولتے ہیں لاکس کا کلمہ ابتداء میں خدا کی ایک صفت تھی لیکن یونانی فلسفر فائلو نے اس کو ایک مستقل بزات ہستی اور خدا کا نقش اول قرار دیا ہے اس کے خیال میں خدا نے براہ راست تخلیق عالم کا کام انجام نہیں دیا بلکہ پہلے کلمہ کو تخلیق کیا پھر اس کی وساطت سے دنیا پیدا کی اس طرح گویا کلمہ ایک خدا سانی تھا گویا کی اول درجہ درجہ کا خدا کا بیٹا تھا یعنی خدا اور خدا کا مولود ایک ہی ذات میں شریک تھے اور اس شرکت کی وجہ سے خدا کا بیٹا اس بات کا اہل تھا کہ خطاکار انسان اور خدا قادر میں جس تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ایک واسطہ بن جائے اس میں ابن کی یا بیٹا کی تشریح کی گئی کہ بیٹا جو ہے یہ اصل ذات نہیں بلکہ ایک صفت خدا کی جو کلام صفت ہے صفت کلام یہ ابن سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا یوں ہی ڈائریکٹ نہیں پیدا کی بغیر کسی واسطے بلکہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جو ہے اپنی صفت کلام کو پیدا کی پھر اس صفت کلام کے ذریعے صفت کلام کے واسطے سے پھر پوری دنیا پیدا کی یعنی اس دنیا کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفت کلام کا بھی دخل ہے اور وہ صفت کلام کون ہے وہ ابن ہے یعنی کہ ابن بیٹا اور باپ دونوں نے مل کر کے یہ کائنات بنائی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے بنانے کی وجہ سے خالق کائنات ہوا یا خدا ہوا اسی طریقے سے اس کا بیٹا نعوذ باللہ کہ خدا کا یہ صفت کلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی اس کائنات کو بنانے میں اس کے ساتھ شریک تھے چونکہ شریک تھے اس لیے یہ بھی خالق کائنات ہوئے اور یہ انسان کی بھلائی کے لیے کیا گیا یعنی اللہ نے یہ صفت کلام جو اپنا ظاہر کیا یہ انسان کی بھلائی کے لیے کیونکہ انسان کا ڈائریک جو ہے خدا سے واسطہ نہیں ہو سکتا تھا خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی اس لیے بیچ میں اللہ نے صفت کلام کو ظاہر کیا حیثیٰ علیہ السلام کو جو واسطہ بنے انسان جو خطاکار ہے اس خطاکار انسان کے بھی انسان اور خدا کے بیچ میں اس کی صفت کلام واسطہ بنے خدا کی یہی صفت کلام حیثیٰ علیہ السلام کی انسانی شکل میں حلول کر گئی تھی اس کی وجہ سے یسوع ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہایاتا ہے اور یہ عقیدہ مسیحیت میں ایمان کی بنیاد ہے تین سو پچیس عیسیو میں نیقیہ کی کونسل نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ بیٹا بھی باپ کی طرح عبدی اور غیر فانی ہے اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والوں کو قابل گردن زدنی قرار دیا گیا ڈانٹ کی کونسل نے اس فیصلے کی تائید کرنے کے بعد درجزیل اصول مذہب تیہ کر دیئے ہم ایمان لائے رب عصو مسیح ابن اللہ پر جو باپ کا اکلوتا بیٹا ہے جو باپ کے یہاں جملہ کائنات سے پہلے پیدا ہوا وہ عین ذات ہے الہ الہ اور نور نور ہے وہ عین خدا ہے وہ مولود ہے مخلوق نہیں باپ اور اس کا جوہر ہے وہ ایک ہے اس کے وساست سے تخلیق اشیاء ظہور میں آئیں یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہم انسانوں کی نجات کے واسطے اس کا نزول و حلول ہوا اور وہ انسان بن کر آیا مبترائے بلا ہوا اور تیسرے دن اٹھ کھڑا ہوا اور آسمان پر چڑھ گیا اب زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے پھر آئے گا یعنی عیسائیت میں جو ابن کا یقیدہ ہے وہ یہ کہ صفت کلام جو تھا اس نے انسانی شکل میں حلول کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا اور جسے یسوع ابن مریم کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد تین سو پچیس جو نیکہ کی کونسل تھی اس میں اس بات کا فیصلہ لیا گیا کفارے کی طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں لیکن یہ مخلوق نہیں بلکہ مولود ہیں اور جس طرح سے الہ الہ یعنی یہ بھی ایک اس کے ساتھ ہی ساتھ ہے یہ بھی نور نور ہے الہ الہ انہی کے واسطے سے تمام اشیاء ظہور میں آئیں تمام اشیاء کی پیدائش ہوئی جو کچھ زمین میں ہیں سب کے سب اسی کے واسطے سے ہوئی اور یہ انسان کے نجات کے لئے دنیا میں آیا تھا تاکہ ان پر ان کی جو فطری گناہ ہیں اس کا کفارہ بنیں اس نے اپنی جان دے کر کے کفارہ ادا کیا اور اس کے بعد تین دن تین دن کے بعد پھر یہ زندہ ہوئے حیثیٰ علیہ السلام اور زندہ ہونے کے بعد پھر آسمان پہ چلے گئے اب قیامت کے دن پھر انصاف کرنے کے لئے دوبارہ پھر زندہ ہوں گے روح القدس روح القدس سے مراد باپ بیٹے کی صفت حیات اور صفت محبت ہے یعنی اس صفت کے ذریعے خدا کی ذات اپنی صفت علم سے محبت کرتی ہے اور بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے یہ صفت بھی جوہری وجود رکھتا ہے اور باپ بیٹے کی طرح قدیم ہے اس وجہ سے اسے مستقل اقنوم کی حیثیت حاصل ہے اگرز عیسائیت میں خدا درجزیل تین اقانیم پر مجتمع ہے نمبر ایک خدا کی ذات جسے باپ کہتے ہیں نمبر دو خدا کی صفت کلام جسے بیٹا کہا جاتا ہے نمبر تین خدا کی صفت حیات اور محبت جسے روح القدس کہا جاتا ہے ان تین میں سے ہر ایک خدا اور تینوں مل کر تین خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے جسے تین میں ایک اور ایک میں تین کہا جاتا ہے روح القدس دراصل یہ بھی اللہ کی صفت ہے لیکن چونکہ یہ صفات کو قدیم مانتے ہیں اس لیے یہ روح القدس خدا کی صفت ہے تو جس طریقے سے خدا کی دیگر صفات اسے صفت کلام قدیم ہیں اسی طرح سے خدا کی صفت حیات اور صفت محبت بھی قدیم ہیں اس لیے حیثیت حضرت جبریل علیہ السلام پہ قدیم ہوئے روح القدس جو ہے یہ بھی قدیم ہوئے اور یہ اسی تسلیس کا ایک حصہ ہے پہلے حصہ تو باپ دوسرا حصہ بیٹا تیسرا حصہ روح القدس اور اس کو یا تو یوں کہا جائے کہ تینوں مل کر ایک ہوتے ہیں یا ایک ہی کو تین حصہ کہہ دیا جائے آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے کفارہ کے بارے بھی پڑھا پھر اس کے بعد تسلیس کے مطالب پڑھا کہ تسلیس کا کیا عقیدہ ہے اور تسلیس میں پھر باپ بیٹا اور روح القدس انتظر